نوٹیفکیشن چیف سیکری سے نکلوا لیتا ہے چیف سیکری کے کمرے کی کنڈی لگا دی جاتی ہے وہ کون ہے اس کون کا جواب جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جو حاکمیت ہے وہ لازم و ملزوم ہے وہ ضروری ہے اگر ہم ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلائیں گے تو یہ پھر ملک آگے کیسے چلے گا آج پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے جو آئے روز بڑھتی ہوئی دہشتگردی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے خودکش حملہ آور اسرام آباد تک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں یہ کہنا یہ کہہ رہے تھے کہ جی سی ایم کی پی کے اسمبلیاں توڑے ہیں وہاں دہشتگردی ہو رہی ہے تو اب اسرام آباد میں کیا ہو رہا ہے یہ جو وزیر جنگل کا قانون وزیر داخلہ رانہ سنا ہے کیا اس کی ذمہ داری صرف اپنے لوگوں کو قتل کروانا ہے اپنے لوگوں کو مروانا ہے یا یہ اس کی ذمہ داری ملک کے اندر امن امان بھی قائم کرنا ہے کیا اس کی ذمہ داری یہ جو بڑھتی ہوئی دہشتگردی ہے اس کا کلہ کمہ کرنا بھی ہے کوئی ایک اجلاس بتا دے جو اس نلائک اعظم شباز شریف نے ہمیں کہتے تھے بڑا اچھا ایڈمسٹریٹر ہے بڑا اچھا شباز شریف آئے گا اس سے اچھا ایڈمسٹریٹر کوئی نہیں ہے پتہ چلا یہ بد ترین نکام ترین ایڈمسٹریٹر ہے یہ نلائک بھی ہے ناہل بھی ہے نکمہ بھی ہے وہاں وزیروں کی مشیروں کی ماونین خصوصی کی فوج زفر موج بھرتی کر لی ہے اسی کے قریب لوگ پہنچ گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آئندہ دو تین مہینے ان کو اور مل گئے تو کوئی ایسا پارلیمنٹیرین جو پی ڈی ایم کا احساب وہ بچے گا نہیں جس کو سٹیٹ منسٹر یا فیڈرل منسٹر کا عوضہ نہیں دیا جائے گا عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر اور ایک وزیر خارجہ نہیں ہے وہ وزیر سہر و تفریح بنا ہوا ہے وہ پورے ملک کا چکر ملک کے فائدے کی بجائے دنیا کے چکر کاٹ رہے ہیں اپنے آپ کو انٹریڈیوز کر آ رہا ہے اپنی ذات کو انٹریڈیوز کر آ رہا ہے بھی ملک کا وفاد کہاں پر ہے آج اس ملک کے اندر سیاسی ادم حصے کام ہے معاشی ادم حصے کام ہے لوگوں کا بزنسمنٹ کانفیڈنس لوس کر چکا ہے آج ایلسیاں نہیں کھل رہی ہیں ڈالر نہیں ہے یہاں پر یہ آٹھ ماہ پہلے یہ حالات نہیں تھے کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا آج ملک کے جس نہج کے اوپر لے آئے ہیں آج اپنی آنکھیں باندھنا کریں اپنے کان باندھنا کریں ملک کا سوچے ملک کا آج قائد عظم محمد علی جناح کی ولادت کا دن بھی ہے ان کی سال گرہ بھی ہے ہمارے بانی پاکستان ہیں فانڈنگ فادر ہیں پورے برسگیر کے مسلمانوں کو انہوں نے جو متحد کیا تھا کہ زمین کا ایک آزاد ٹکڑا اصل کرنے کے لیے کیا تھا یہ ایک آزاد ریاست بنانے کے لیے کیا تھا آج ہمارے فیصلے امریکہ نے بیٹھ کے کرنے یہ وہ چیزیں ہیں جو قوم بار بار سوال پوچھ رہی ہے اور یہ سوال بار بار پوچھا جائے گا آپ کسی کی زبابندی نہیں کر سکتے آپ آدم سواتی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں آپ عمران خان کی ایف آئی آر درجنی کرواتے عمران خان جدو جہد پور امن جدو جہد کرتے کرتے اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہو جاتے ہیں ان کے ملزمان کو نہیں پکڑا جاتا صحافی آج اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے عام شہری محفوظ نہیں ہے معیشیت تباہوں پر باد ہے مزدور بے روزگار ہے اگر انتخابات نہیں کروانے تو کوئی حل بتا دیں کوئی سلوشن بتا دیں کہ آپ کے پاس کوئی سلوشن موجود ہے آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ بتا دیں ہم انتظار کر لیتے ہیں لیکن کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس آئے روز ایک سے ایک ریفرنس آئے روز ایک سے ایک کرپشن کا کیس ختم ہوتا جا رہا ہے چوڑ لڈیاں ڈال رہے ہیں لوٹ میں اللہ لگا ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے سارے ادارے ان کے تابع ہو گئے ہیں این آر او ٹو ان کو مل گیا ہے ایک بات بڑی واضح ہے ہم نے عوام کے ساتھ جدوجہد کرنی ہے عوام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے عوام سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے اور عوامی عدالت کا یہ فیصلہ ہے اس ملک کے اندر فوری انتخابات کراؤ اور یہ پیغام ہے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا عمران خان کو دیوار سے نکال لگانے سے عمران خان کو راستے سے ہٹانے سے عمران خان کو ملک کے سیاسی منظر نامے سے ناہل کروانے کے لیے ٹیکنیکل بنادوں کے اوپر ان کو باہر کرنے سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کی ذات کا تو فائدہ ہو جائے گا لیکن آپ کی ذات ملک سے بڑی نہیں ہے یہ پاکستان کا ہر شہری یہ سوال پوچھ رہا ہے اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر ملک کی پتری کے لیے ہم سب کو ایک ایسا راستہ ہموار کرنا چاہیے جس سے ملک ہمارا آگے بڑھ سکے سیاسی عدم حصہ کام ختم ہو سکے اسمبلیاں تحلیل کرنا ہمارا کانسٹیٹوشنل آئینی حق ہے آپ لوگ اب بھاگ رہے ہیں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے اسمبلیاں تحلیل کریں انتہابات کروائیں گے آج وہ لوگ نظر آ رہے ہیں میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں جوتے بگل میں لے کے بھاگ گئے ہیں اور ان کی کامپیں ٹانگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کے چیروں کے اوپر خوف ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمام ان کو بدترین شکست سے دو چار جو ہے وہ کریں گے لہٰذا کوئی چارہ اور نہیں ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے انتہابات کے انتہابات کے اور ملک کو انتہابات کی طرف جانے دیں اس کا راستہ جو ہے وہ نہ روکیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر آپ کے علم بھی ہے میرے علم میں بھی جو پنجاب ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب میں انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پچاس سے ساٹھ فیصد پاکستان کے اندر انتخابات تو لہذا حیبر پختون کا اسمبلی کی تحلیل کی اہمیت پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ دونوں اسمبلیاں کٹھے تحلیل ہوں گی تو ملک کے چھاسٹھ فیصد علاقوں میں جو ہے وہ انتخابات ہوں گے اور اس سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کو یہ کیوں آئے روز غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو پھر تاش کے پتوں کی طرح وفاقی حکومت بھی گر جائے گی پھر ان کی وفاقی حکومت کے اندر انتخابات یا ان کی حکومت بے مانی ہو جائے گی جہاں چھاسٹھ فیصد پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہوں وفاق میں ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہو تو وہ بے مانی ہیں اس وجہ سے یہ اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اس وجہ سے یہ غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں لیکن ایک بات اٹھل ہے ایک بات تہا ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے اور اس کا جو راستہ روکنے کے لیے انہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے ان اقدامات کو ہم نے عدالتوں میں چیلنج کیا اب یہ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر بھی ہے یہ آئین بڑا واضح ہے آئین کی حکمیت قائم ہونی چاہیے اور جنہوں نے آئین توڑا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کٹ پتلی گورنر کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں دیکھیں ہم تو اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے تھے پرویز علائی منتخب ہوئے آپ کے سامنے اکثریت سے منتخب ہوئے ایک سو چیاسی ووڈ سے زائد ووڈ لے کے منتخب ہوئے ہماری اکثریت بھی موجود ہے چھانگا مانگا کی منیاں لگانے کے لیے زرداری مافیا جو ہے وہ لاہور کے نیجی ہوتلوں میں ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے سنگھ ہاؤس وہاں بھی قائم کیا گیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں کوئی آڑ نہیں ہے ہم اپنا یہ جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ہم ہمارے عراقین جو ملک سے باہر تھے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے اور ہم اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہم ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ساتھ ہی اگلے لمحے جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا ان کی ہر چال کو جو ہے وہ ناکام بنایا جائے گا اور اس سے پھر میں یہ بات دورانا چاہتا ہوں کہ اس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ملک کا تو نقصان ہو رہا ہے دیکھیں ہمیں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ غیر اخلاقی ہو ہم تو اسمبلیوں تحلیل کر رہے ہیں نئے انتہابات کے لیے کر رہے ہیں تو یہ سیاسی جماعتیں تو ہر وقت تیار رہتی ہیں ان کا تو عوام تو ان کی عدالت ہوتی ہے جس نے ان کے حق میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ عوام سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں تو لہٰذا اسکیوز می یہ جو بھی اقدامات کرنے یہ انتہابات کا براستہ جو ہے وہ نہیں روک سکتے اور یہ ایسے ان کے نادان دوست ہیں جو کہ ان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پر ملک کے اندر عدم استحقام میں اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگی اس کے لئے دیکھیں وفاقی حکومت نے جہاں جانا ہے جائیں جس جگہ جانا ہے جائیں وہاں آگے ان کو عوام کا گھیرہ نظر آئے گا عوام نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے یہ بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے خواب میں رات میں دن میں ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے عمران خان ہوتا ہے اور عمران خان انشاءاللہ اس ملک کے دوبارہ وزیر آزم بھی بنیں گے اور عوام یہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ اور کوئی نجات دہندہ نہیں ہے اور یہ لوگ جلوں کا محال ہیں انہوں نے جلوں میں جانا ہے یہ صرف اور صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ابھی تک کیا کیوں نہیں ہیں سوئے ہوئے ہیں شباز شریف کو کوئی بتائے کون بھئی وزیر آزم ہے میں تو اسی ویہ سے کہتا ہوں یہ نلائکی آزم ہے یہ سویا ہوا ہے کوئی ایک اجلاس کو نیشنل سیکیورٹی کانسل کا اجلاس کوئی اجلاس نظر آیا ان کی توجہ ہی نہیں ہے توجہ کے آسف علی زدداری لاہور آ رہے ہیں وہ چوری شجاعت کو ملنے جا رہے ہیں شباز شریف سب کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو جو ہے وہ این ارڈو ٹو سے حصہ بانڈ کے دے دیا گیا ہے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے ملک کے اندر امن امان بھی تباہ کر دیا میشت بھی تباہ کر دی امام بے روزگار کر دی ملک کی سنتیں بند کر دی یہ آٹھ ماہ کے اندر انہوں نے کیا ہے یہ لہذا اس کے ذمہ دار شباز شریف بھی ہیں اس کے ذمہ دار ان کو لانے والے بھی ہیں اور اس کے ذمہ دار جو ریٹائر ہو گیا جنرل باجوہ وہ بھی ان کا ذمہ دار ہے دیکھیں ہمارا اس حوالے سے سب نے ریٹرن ریزائن دی ہیں اور بدھ کے روز ہم جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں اپنے صیفے منظور کروانے انہوں نے گیارہ صیفے منظور کیے بدنیتی بنیاد پر کیے اب پھر ہمارے اڑاکین جا رہے ہیں یہ کریں صیفے قبول کروائے ملک کے اندر انتخابات کیوں بھاگتے ہیں اس سارے مرحلے کے اندر اب الیکشن کمیشن کا بھی امتحان باشد باشد باشد